بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے تباک لیجی اس کے لیے میں نے یہ خورا سا کتنگ آل لیا ایک بڑا سا چماتر لیا ایک پیاز لیا تباک لیجی بنانے کے لیے جیسے آئرن کی کمی ہو کچھ بچوں میں بڑوں میں تو آپ اس طرح سے بنا کے ان کو دیں اور وہ بہت چوک سے کھائیں گے کم مسالوں کے ساتھ اسی میں ہم لوگ یہ کھوڑی سی کپیو میں چامل یہ تھوڑی چی پیسٹیل میر تھوڑی چی ہلو بھی نمہ اور پیسٹا بھانیا یہ مسالے چامسے پاسے یہ تباک لیجی ہم بنائیں گے یہ پھٹا پھٹ بن جانے والی ریسپی ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں یہاں یہاں کیلوک لیجی میر پاک بنائیں گے جانب کریں جی تبیوک لے تبیوک لے ملک لے توڑی چاہی بہت چاہی ملک لے بنا لیتے ہیں تو آپ نے دیکھو گا کہ اس میں سے میں نے اس میں شامل کیا یعنی طوے پہ ڈال دی تو طوا کے لئے جی ہو گئی اور اسے طوے پہ ٹیسٹ بھی یہ آئرن کا طوا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت تھوڑا سا اس میں اس طرح پانی شامل کریں گے اور اس پہ میں اب دھکن دے دوں گی ہلکی آنچ کر کے اور یہ جلد بننے والی یہ تقریبا میں نے دس منٹ اس میں رکھنا ہے دس بارہ منٹ یہ ناظرین تو کلیجی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اچھا یہ اس لیے دس پارہ منٹ کے اندر تیار ہوئی ہے کیونکہ یہ چکن کی کلیجی تھی میں نے ایک ہری مرچ ڈال دی یہ تھوڑی سی کالی پی سیو مرچیں اور یہ پسا تھوڑا سا گرم نسالہ اور چولے کو کرتے ہیں ہم لوگ بند بس مکس کر کے توقع ہے جی تیار ہے ہماری اس کو مٹی شوٹ کرتے ہیں بہت لذیذ بہت مزیدار جن میں خون کی کمی ہو آپ یہ پھٹا پھٹ بند جانے والی ہے پاؤں لے آیا کریں آدھا کلو لے آیا کریں پھٹا پھٹ بنا کے ہائرن کی کمی کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور ملتی بھی آسانی سے اور بنتی بھی بہت جلدی ہے آپ بھی بنائیں کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ